بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم فش کی بہت ہی مزددار بہت ہوت ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ ہے فش پیری پیری تو چلیں اسے بناتے ہیں فش پیری پیری کے لیے ہم نے یہاں پر ایک پین لیا اور اس میں تین ٹیبل سپون کے برابر ڈالا ہے ہم نے آلیف آئل کوئی سا بھی کوکنگ آئل آپ ڈال سکتے ہیں پھر اس میں ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاس کو چاپ کر کے ڈال دیا ہے تو باریک چاپ کر کے اسے ڈال دیں اور اب ہمیں اسے اتنا تلنا ہے کہ پیاس جو ہے وہ ہلکی گلابی ہو جائے بہت زیادہ نہیں تلنا درمیان میں ہم نے اس میں کچھ تیز پتے ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم پیاس کو تل لیں گے جب یہ ہلکی گلابی ہو گئی تو ہم نے اس میں ڈالا ہے لہسنہ درک کا پیس جو کہ دے ٹیبل سپون لیا اس کے ساتھ جو ہے بھونے پیاس کو اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ مرچوں کا پیسٹ تو بہت ہی ہات پیسٹ ہے یہ اس میں ہم نے چار سابت مرچ کو لیا لال مرچ کو اور دو سابت دیگی مرچ لی ہیں ان کو پیسٹ ہے سرکے کے ساتھ تین ٹیبل سپون سرکے کے ساتھ پیلچے سے بھگو دیا تھا ہم نے اور پھر اسے پیسٹ لیا ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا مرچے اگر آپ زیادہ تیز پسند کرتے ہیں تو آپ مرچوں کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں سابت لال مرچ کی مقدار کو آپ بڑھا لیں یہاں ہم اسے ڈال کے تھوڑا بھون لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے مارٹر کا پیسٹ جو کہ ہم نے دو ٹیبل سپون کے برابر لیا تھوڑا اسے بھونیں بہت ہی جلدی بننے والی یہ ریسپی ہے تو جھٹ پٹ یاپ کی مچھلی جو ہے تیار ہو جاتی ہے اس طریقے سے تھوڑا اسے بھونہ ہم نے اب میں ڈالا ہے نمک نمک حضب زائقہ لے لیں اسے ڈالیں اور پھر اس کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں یہ ہم نے ایک کلو مچھلی لی اس میں اب ہم ڈال دیں گے ایک ایک کر کے ایک کے اوپر ایک نہیں ڈالیں بلکہ ایک ایک کر کے اس کی تہہ پہ بچھا دیں کیونکہ ہمیں اس مچھلی کو اس میں پکانا ہے اس مسالے میں تو ایک طرف سے ہم اسے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے فلیم کو ہم نے میڈیم سے تھوڑا سا لو رکھا ہوا ہے فلیم کو لوس نہیں رکھنا ہے اسے فش کا پانی نکلے گا تو فلیم کو جو ہے ہمیں میڈیم پر رکھنا ہے ہلکا سا میڈیم سے نیچے رکھ کر لیں فلیم کو تاکہ ہماری فش نیچے سے جلے بھی نہیں اور اچھی طرح پک جائے پانچ منٹ تک ہمیں اسی طرح ڈھکنا ڈھکے بغیر اسے پکانا ہے اور پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے ہم مچلی جو ہے بہت جلدی گل جاتی ہے تھوڑا ہم نے اس میں پانی ہٹ کر لیا پانی اگر آپ کو ڈالنا پڑے تو اس میں آپ گرم پانی ڈالیں اب ہمیں اسے اتنا پکائیں گے کہ دوسری طرف سے بھی فش اچھی طرح پک جائے اور اچھی طرح گل جائے اس میں ڈالا ہم نے کیچپ یہ دو ٹیبل سپون لیا ڈالا اچھی طرح اس کے ساتھ مکس کر لیں چمچہ چلائیں کہ ہماری مچلی ٹوٹے نہیں تو آرام سے ہم نے اسے چلا لیا ہماری جو مچلی ہے وہ اچھی طرح گل چکی ہے تو اب چمچہ چلاتے ہوئے احتیاط کریں ارام ارام سے احتیاط کے ساتھ چمچہ چلائیں یہاں ہم نے چمچہ احتیاط کے ساتھ چلا لیا ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پین کو دونوں ہینڈل سے پکڑ کے ہلکا سا ہلا لیں اس سے بھی آپ کا مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اور فش ٹوٹے گی نہیں اب ہمیں کچھ چیزیں ڈال لی ہیں جس میں سب سے پہلے تو ہم ایک لیمن لیں گے اس کا چھلکہ الگ کر لیں گے اور یہ باری کاٹ کے اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے اور اسی لیمن کو ہم اس کے اوپر نچوڑ دیں گے اس کے رس کو تو ایک لیمن کا جوز بھی ہم نے اس میں ڈالا اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں اور اب ہمیں اس میں اوریگانو ڈالنا ہے اوریگانو لیں ایک ٹی سپون اس کے اوپر چھڑک دیں تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اب ہم اسے پکائیں گے بلکل لو فلیم پر ڈھکنا ڈھک کر اور ڈھکنا ڈھک کے ہم اسے پکائیں گے پانچ منٹ تو پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر کو چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد یہاں ہمارا جو فش پیری پیری ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اسے آپ سرف کرنے سے پہلے گارنش کریں ہری پیاس سے ہری پیاس کو جو ہے وہ آپ باری کاٹ کے اس کے اوپر چھڑک دیں تو جناب یہ لیجئے بہتی مزیدار یونیک سی پیری پیری فش جو ہے وہ ہماری تیار ہے بہتی ہارڈ بہتی مزیدار ہے اس کا ذائقہ اور اسے آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو بس آپ کو مچھلی کھانے کا مزا جائے گا اتنی اچھی بنتی ہے یہ تو ضرور ٹرائے کریں اس مزیدار سے فش پیری پیری کی ریسپی کو اور اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک بھی کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ